ایک بار شہر کا رونا لے کر بیٹھی ہوں ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے لیکن ذرا سوچئے وہ بچیاں وہ ماسوم دو بیٹیاں جو اس وقت بھی سوال کر رہی تھیں اور آج تک سراپاہ سوال بنیمی ہے کہ میرے بابا کا کیا قصور تھا اب ہمیں اسکول لے کر کون جائے گا اب ہمیں چھوڑنے کون آئے گا وہ ماں جس نے بیٹا جوان کیا چہیتا چہیتا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا وہ ماں سوال کر رہی ہے کہ میرا بیٹا اسکول سے اب اپنی آفس سے فورا نکل کر میرے پاس آتا تھا مجھ سے ملنے کے لیے اب کون آئے گا وہ بھائی جن کا وہ دوست تھا جن سے اپنے سارے ہسی خوشی غم سب کچھ شیئر کرتا تھا وہ بھائی اب سوال کرتا ہے کہ اب میرے ساتھ اپنی ساری چیزیں شیئر کون کرے گا اور ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ آخر وہ بدبخت وہ قاتل کہاں چلے گئے کہاں ہے سین پولیس کیوں نہیں نکال پا رہی ہے جہاں سین پولیس کو کچھ کرنا ہو ایک دن کے اندر اندر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بھی وہ کام ہو جاتا ہے میں میرے پاس خود اس بات کا ثبوت موجود ہے میرے ساتھ خود اس طرح کا ایک سانیہ حادثہ ہو چکا ہے کہ سین پولیس نے مجھے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میرا سامان ڈونڈ کے دیا تھا لیکن یہاں پر ایک بہت ہی پیارا انسان چلا گیا اس دنیا سے ہیرہ انسان چلا گیا دنیا سے ایک ہفتہ ہو گیا ہے آج ایک ہفتے تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کون تھے وہ بدبخت کون تھے وہ قاتل جو اس معصوم کو شہید کر کے چلا گیا اتھر مطین نے جو کیا ناظرین وہ اپنے رب کے حضور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں لیکن ان کا قتل ہوا ہے اور ان کے قاتل آج بھی دندن آتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ہمیں میٹھی گولی دینے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ بتا دیا جاتا ہے جی قاتل اس علاقے سے پکڑ لیا گیا وہاں سے پکڑ لیا بائیک کے ذریعے پکڑ لیا کیسے پکڑا اس بات کا جواب تو دیں تاریخ مطین میرے ساتھ موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں تمام جماعتیں وہ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک معصوم شخص جو چلا گیا ہے اس کے قاتل ملیں گے کب ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے ہم نے رپورٹ بنائی ہے پہلے رپورٹ دیکھ لیجئے پھر ڈسکسن کا آغاز کرتے ہیں لیکن ہماری آواز بے وزن نہیں رہے گی اور ہم یہ آواز اس جن تک اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ انصاف نہیں مل جاتا اور انصاف کیا دے گی صندوق حکومت صرف قاتل ہی بتا دے ہمیں صرف قاتل ہی کپتہ دے دے قاتل کو ہی گرفتار کر لے یہی بہت ہے لیکن جب تک یہ آواز اٹھتی رہی گی یہاں سے تاریخ متین صاحب سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے رکنے سندھ اسیمبلی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی عالمگیر خان صاحب مجھے پاکستان تحریکی انصاف سے جوئن کر چکے ہیں ایمینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمر احمان خان اور زبیر انجوم صاحب بھی ساتھ موجود ہیں جو کچھ میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے رپورٹرز اور ہمارے بیورو چیفز کے تھرو ہی تو ہمارے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں بتائیں گے اور خاص طور پر عبدالقادر مندقیل صاحب وہ اس بات کا جواب دینے کے لیے آپ پر میرے ساتھ موجود ہیں کہ سر آٹھ دن آج ہو گئے ہیں کیا ہوگا احمد چنائے صاحب بھی موجود ہیں آپ تمام لوگوں کی اجازت سے جن کا یہ سب سے بڑا غم ہے تاریخ مطین صاحب ان سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں تاریخ صاحب سب سے پہلے تو ایک بار پھر ہماری طرف سے تازیت قبول فرمائیے میں نے کہا آغاز میں کہ ہم تمام لوگ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑا بہت بڑا سانہہ تھا ہمارا اپنا ہمارا پیارا چلا گیا لیکن ہم تمام گریجوالی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے لیکن آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے آپ کی فیاملی کے لیے خاص طور پر آپ کی بھتیجیوں کے لیے اور آپ کی بھابی کے لیے یہ بڑا سانہہ ہے یہ کبھی بھی کم مندمل نہیں ہو سکتا کیا سچویشن ہے اس وقت نوشی گیلانی صاحبہ کا شعر ہے ہم سے قاتل کے خالو خد بوچھو ہم نے مقتل میں شب گزاری ہے تو ہم نے مقتل میں شب گزاری ہے اس شہر کے لوگوں نے یہ روز جیتے ہیں روز مڑتے ہیں یہ ابھی اس ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے اس شہر میں اب کار میں بیٹھا ہوا برابر میں آ جانے والی بائیک سے خوفزدہ ہوتا ہے دو لڑکے دو لوگ آ جائیں تو وہ سوچتا ہے یہ ابھی گن نکالیں گے کہیں گے سائیڈ پہ کر اور جو کچھ ہے بتا دیں گے جو تیرا ہے وہ میرا ہے بشمول جان یہ ہاں وہ لے جائیں گے اور دیکھئے میں آغاز بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں بکلہ تنظیمیں مختلف لوگ آ جاتے اور کہتے انسانی حقوق یار جس نے جب چھین رہے نا تو اسے نہیں پتا کہ یہ کس برینڈ کا موبائل ہے یہ پانچ ہزار روپے کا موبائل ہے یا یہ تین لاکھ روپے کا موبائل ہے اب عام طور پر لوگوں کے والٹ میں کارڈ ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ اس والٹ میں پانچ سو روپے ہیں پچاس ہزار روپے ہیں جو چھین رہے وہ اندھی واردات کرتا ہے اندھی واردات اور اس اندھی واردات میں وہ کسی کے یہاں 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 گن رگ دیتا ہے اس کے لیے کہہے کے انسانی حقوق کہہے کی بکواز کہ انسانی حقوق ہے میں انپاپیولر بات تھی مراد علیشہ صاحب گھر پہ آئے تھے اور باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی وکلہ تنظیموں سے چیف جسٹس اوبر اتھا بندیال صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کے آئی جی صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیلیں مل کے بیٹھیں آپ لوگ انپاپیولر ڈیسیشن ہے یہ انپاپیولر ڈیسیشن کر لیجئے اس شہر میں ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے میں یہاں یہ سیدھے لفظوں میں اپیل کر دیتا ہوں وہ لوگ جو کسی شہری پر گن تال لیتے ہیں اسے مار دیتے ہیں اس کے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں اس کے اہلیہ کو بیوہ کر دیتے ہیں کسی ماں سے بیٹا چھین لیتے ہیں کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے اس شہر سے اس شہر کے مجرموں کو مٹائیں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے یہ اس طرح سے ہوگا ورنہ لوگوں کو درندہ بنا دیں گے آپ لوگ اس سے پہلے بھی ہوا ہے لوگوں نے کیا ابھی کیا ہے پچھلے اثر کے واقعی کے بعد وہاں نزدیک ایک نیا ڈیپارٹمنٹ ڈیسٹروک ہو رہا ہے اس کی پارکنگ میں کیا ہے کل چارہ نور جہاں پہ کیا ہے لوگوں نے مارا ہے لوگوں کو درندہ مت بننے دیں اس شہر کے لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں اجازت نہ دی جائے کسی اور چیز کی پکڑے پولیس اور پکڑ کر پھر پہلے پکڑے تو صحیح آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہرحال جو تارک بھائی نے کی ہے یہ وہ سچی حقائق ہیں کہ جس کو تسلیم کے بغیر اور اس طرح کے سخت فیصلی کے بغیر کراچی کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا یہاں بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ان کو پکڑا جائے مسئلہ تو حقیقت میں یہ ہے کہ پکڑ دیلیں کے بعد بھی تھانے دار چھوڑ دیتے ہیں وہ مہینوں کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اگر ڈکیتوں کو پکڑ کر کے مجرموں کو پکڑ کر کے پبلک نے پولیس کے حوالے کیا تو پولیس نے بھاری رشوت کے عوض ان کو چھوڑ دیا تین تین چار سال مقدمات ہوتے ہیں ان کے اوپر بائیک چھیننے کے رازنی کرنے کے لوگوں کو اپنے مال سے چھین لینے کے مقدمات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی باہر دندناتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ پہلی بھی تاریخ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ میں چوڑ سا فیل کرنے لگے ہیں اور جو چوڑ ہیں وہ دندناتے ہوئے شہر میں پھر رہے ہیں مندخیل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن میں پہلے چاہ رہی ہوں کہ ایک ہفتے کے ہی ہمیں اگر آداد و شمار مل جائے نا سر تو آپ سے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی اہمر اہمر ہے ابھی میرے ساتھ ٹھیک ہے میں اہمر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ آداد و شمار بتا دیں گے کہ اس ایک ہفتے میں کہ جب ہم نے سنا سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹولرنس کہیں پر بھی نہیں ہوتا زیرو کرائم کہیں نہیں ہوتا لیکن پھر اس کے بعد اس کے بعد جو سیچویشن بننا شروع ہوئی مراد علی شاہ صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم جی بہت شدید والی اب ہم سٹریٹیجی بنا رہے ہیں ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی پورا ہفتہ کیا کچھ ہوتا رہا روزانہ کی بنیاد پر جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی شہر ہے جس کا امن قائم کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی تھی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی لیکن اس کے باوجود جو ایک جرم ہے جسے ایک عام شخص متاثر ہے وہ ہے سٹریٹ کرائم کہ وہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے ڈکیتوں کے حاگے لٹ جاتا ہے تو وہ بے بس فیل اس سے ایک عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اسے ایک ہفتے کے دوران بھی پانسٹو سے زائد جو ہے وہ موٹر سائیکلے جا چکی ہیں شہر سے تقریباً بیس سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں شہری اور یہ صرف ہم ایک ہفتے کی بات کر رہے ہیں گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو پچاس ہزار کے قریب سال دوہزار اکیس میں پچاس ہزار کے قریب جائے وہ موٹر سائیکلے اس شہر سے چوری اور چھینی جاتی ہیں دوہزار سے زائد جائے وہ گاڑیاں چھینی اور چھینی کی جاتی ہیں یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کراچی پولس کی اگر ہم بات کریں کہ ان کیسز کو حل کیوں نہیں کیا جاتا ان ملزمان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا تو کہیں نہ کہیں یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاید خود ان کے کچھ افسران اس میں ملوث ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بائک یہاں سے چوری ہوتی ہے ایک گاڑی یہاں سے چھینی جاتی ہے تو وہ کیسے کسی اور صوبے میں چلی جاتی ہے وہ کیسے یہیں پہ کھل کے بگ جاتی ہے کیا بلکل ادارے جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہا ہے ان کے آگے مارکیٹے ہمیں پتا ہیں کہ کہاں پہ منشیات فروخت ہو رہی ہے کہاں پہ اصلہ فروخت کیا جا رہا ہے کہاں پہ چھینی ہوئی گاڑیاں فروخت ہو رہی ہیں یہ سندھ پولس کو کیوں نہیں پتا جب ہمیں پتا ہے تو ان کو کیوں نہیں پتا یہ سوال اٹھتا ہے پھر آپ نے کہا کہ شبہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے یقین میں بدلتا ہے ابھی پچھلا جو واقعہ ہوا تھا جو شاروک کو اس کے گھر کے باہر مارا گیا تھا اس کے قتل میں بھی تو وہ پولس والا ہی نکلا تھا تو پھر یہاں پر یہ شک تو پختہ ہو جاتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اپنے پیٹی بھائیوں کو شاید بچانے کے لیے نہیں کچھ کیا جا رہا ہوتا مندخیل صاحب سر ہم پچھلے ایک ہفتے سے آوازیں اٹھا رہے ہیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ قاتل کہاں چلے گا ہے ان کو زمین نگل گئی آسمان کھا گیا ہوا کیا جی کرن بلکل ان کی افسوسات واقعہ ہے اور اثر مدین شہید کا اور تاریخ مدین ان کی بھائی کو کون ہی جانتے ہیں ان کی خدماتیں صاحبت کے لیے یقنا ہائے دن ہم بھی میں بھی دو مرد بھائی لوٹ چکا ہوں اور صبح جب گھر سے آج بھی نکلتا ہوں تو ایتر کرسی پڑھ کے نکلتا ہوں لیکن پھر اگر سوال کرتا ہوں تو پھر کسی اور پہ ڈالے جاتا ہے اگلا کسی اور پہ ڈال جاتا ہے یقنا پولیس میں چاہے سن پولیس ہو چاہے پنجاب ہو پختنخواہ و کلچستان میں ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو صرف لٹمار میں مشہور ہیں جو صرف کالے دندے میں مشہور ہیں نہ صرف ان چیزوں موجود ہیں لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں میں سب کو نہیں برابلہ کہوں گا اچھے لوگ بھی موجود ہیں آج بھی ابھی آج سے دو مینے پہلے عالمگیر صاحب بھی اس بات کے گواہ ہے آپ خود حکومت ہیں تیرہ سال سے براجمان ہیں اگر آپ خود آیت کرسی پڑھ کے نکلتے ہیں قادر مندو خیل صاحب تو اس کا مطلب کہ سب کے سب ہی پھر اللہ کے حوالے آپ نے کتنے پچھلے تیرہ سالوں میں پولس والوں کو پکڑ لیا آپ تو گواہی دے رہے ہیں آپ تو خود اپنے حکومت کے خلاف گواہ ہیں تو سر یہ آپ لوگوں نے کتنے آج تک لوگوں کو پکڑا ہے کتنے ٹارگٹ کلرز کو کتنے چوری ڈکیتی کرنے والوں کو کتنے لٹے رہو کو کتنے پولس کو سر آپ مجھ سے سیاسی بات نہ کر رہا ہے مجھ سے وہ بات کر رہا ہے جو کراچی کے ایک شیری کی آواز آئے ٹھیک ہے اور اگر میں یہ باتیں کہوں گا پھر آپ بلتا ہے میرے پر یہ کریں گی آپ کی حکومت اگر میں بات کروں گا تو بھر بات دور تک نکل جائے گی یہ پینتیس سال سے جو رینجل بیٹھی ہوئی کس مرض کے دوائے آپ مجھے بتا دیں جو آربور پہ لیتے ہیں کیا ان کی آت باندے ہوئے کیا ان کو روکا گیا کسی نے یہ پولیس جو آئی جی جو اپنے مقصد کے لیے آتا ہے یہ کسی نے آت روکا ان کا یہ جو لٹ مار میں سارے لگے ہوئے یہ کسی نے آت روکا ان کو کالی بیروں کا ایک رینجل سانوں میں نہیں ہے دوسرا آپ کی درخواست کی درخواست پر ہے یہاں پر سندھ اکومت کی درخواست پر ہے نا سر رینجل سندھ اکومت کو نہیں چاہیے پھر کیوں رکھا ہوا ہے سر اپنے شہر میں سر نوٹیفکیشن کیوں کیوں نکالتے ہیں پھر ان کے لیے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں سر جیسی ٹینئور ختم ہونے والا ہوتا ہے نوٹیفکیشن بھی تو آپ ہی لوگوں کی طرف سے آتا ہے نا دیکھیں یا تو ہم اس سے سیاسی بات کر رہا ہے تو پھر میں اسے انداز بھی جوا دوں گا اگر آپ کراچی کی شہری کی سیاسی جو وہ کریں گے تو میں آپ کو فیکٹ بتاروں مجھے آپ پوری جملہ کہنے دیں میں خود کھڑا ہو گیا میں خود کھڑا ہو گیا میرے ڈسٹرک پریزیڈنٹ لیاقت آسکانی کھڑے ہو گئے ہم نے ملزمان کو گریبتار بھی کھڑا دیئے ایسے چوک کو عرشت بھی کھڑا دیئے مجیسٹیٹ کے سامنے ایک سو چون سٹ کے بیانات بھی کھڑا دیئے ہر چیز کو بالہ تاک لے کے کسی سفارش کو سنے بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر آج ایسے چوک بھی بند ہے دو ملزمان بھی بند ہے عدالت کے سامنے اور اب میں یہ بھی آپ کے سامنے کہتوں میں دیکھتا ہوں اس کو کون چڑھاتا ہے اس کے بعد پچھلے ہفتے ایک سات سالہ بچے کو کسی انہی زیادتی کر کے قتل کی ہے خود ہمارے سینیٹر امام الدین شوکین صاحب پہ میں کھڑا ہو گیا ہم نے اس کیس کو آت میں لے لی اس طرح ہر کیس میں خاص طور میں میں ایک سماجی کارکون ہوں وہ سب لوگ جانتے ہیں آپ کی سامنے پچھلے بیس سال سے ہم یہی سماجی کریں گے سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر آپ اس بات کو کریں گے کہ رینجر ذمہ دار نہیں ہے وزیرالہ ذمہ دار ہے آئی جی ذمہ دار نہیں ہے وزیرالہ ذمہ دار رہی ہیں وفاقی حکومہ ذمہ دار نہیں ہے وزیرالہ ذمہ دار نہیں ہے یہ غلط ہے میں تو آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ کروں جو عربو کھربور پر رینجر آپ کے فیکٹ میں نے سن لی ہے جن آئی جیز کی آپ بات کریں وہ وہی آئی جیز ہیں جن کو بڑے دل و جان سے پھر مراد علی شاہ صاحب خود لے کر آتے ہیں سر ان کے لیے بہت زیادہ سٹینڈ لیتے ہیں مراد علی شاہ صاحب تو آپ جو بات کر رہے ہیں ایسی بات کو میں عالمگیر خان سے آگے بڑھاتی ہوں عالمگیر خان صاحب نہ رینجرز کا سر سندھ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلہ ہے تو رینجرز کا مسئلہ ہے اگر مسئلہ ہے تو پولس کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے تو آئی جی کا مسئلہ ہے لیکن سندھ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے سندھ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے سندھ حکومت کا جس وجہ سے آئی جی آتے ہیں جو ابھی ایک حظیرالہ کے پاس مجھے بولنے دے میں نے ہوں قادر صاحب میں آتی ہوں نا دوبارہ آپ کی طرف سر میں جواب لے لو عالمگیر خان صاحب کو بھی شامل کر لے نا سر میں بات کر لوں کل بھی سب کو میرے کھا کوئی مہوہ نہیں چلے گا کوئی مہوہ نہیں چلے گا کوئی سٹھا نہیں چلے گا چار دن پر کھا قادر صاحب میرے ریکویسٹ ہوگی سر کیونکہ ہم تمام لوگ بیٹھیں اس مسئلے کے لیے سر تو اگر ہم بغیر قرائی جھگڑے کے سب کا محقف سنے تو بڑا اچھا ہو جائے گا جی عالمگیر خان صاحب اگر آپ سارا نزلہ وزیرالہ پر گرائیں گے تو پھر مجھے اپنی پارٹی کو ڈیفرینٹ کرنا پڑے گا سر ویسے میں نے ابھی تک وزیرالہ صاحب کی بات کی نہیں کی میں تو آپ سے مسئلہ پوچھ سر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیرالہ پر نزلہ گر رہا ہے تو سر وزیرالہ صاحب کو کہیں نہ کہ بتا دیں سات آٹھ دن گزر چکے ہیں آج اگر شہر میں قتل ہوتا ہے تو پھر حاکم سے ہی سوال ہوتا ہے نا سر میں کس سے کروں اور سوال سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوال نہ ہو آپ سے تو پھر حاکمیاں چھوڑ دیں سر بات کرنے دیں مجھے عالمگیر خان صاحب کریں مگر تڑا سا اکیرن تھوڑا سا حمد پیدا کریں رینجرز کی بارے بھی بولیں میں بات کرنے بات کی میں نے آپ کی بات کو ریپیٹ بھی کیا اور کتنی دفعہ چاہئے بات کرنے دیں نا سر عالمگیر خان صاحب کو آپ بھی حمد سے کام لیں اگر وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو کوئی ایکشن لیں ہٹا دیں انہیں سر اتنی حمد ہے آپ میں تو پھر جواب نہیں حمد ہے ہمیں لیکن وہ فاکی حکومت جو ہمارے سر پر زبردی توپ دیتے تو ہمارے پاس کیا اختیار ہے ہم کہتے ہیں یہ پولیس آپ سر نہیں چاہے بولنی یہ چاہیے ہم کہتے ہیں یہ پولیس ٹانسفر کر وہ بولنی کر رہے ہیں تو پھر آپ پوچھیں عالمگیر صاحب سے ان کی وفاکی حکومت کیوں زبردی امامان کا مصنہ میرے سر پہ سر سماجی کارکون ہے آپ سر آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے آپ یہ کام بھی کر چکے ہیں جو اس وقت میں کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے چیزوں کا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ عالمگیر خان صاحب دیکھیں ایک تو یہ قادر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک کوئی واقعہ کا حوالہ دیا کہ وہاں وہ بھی پہنچے میں بھی پہنچا اور ایسے چو جیل میں آج یار یہ ایک واقعہ ہے اور کیا یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایم اے ایم پی اے کہیں جا کے کھڑا ہو میڈیا ہائی لائٹ کرے تو اس اشیو پہ کوئی پیش رفت ہوگی اس اشیو پہ پولس کام کرے گی اور پھر عدالتیں کام کریں گی پچھلے سال آٹھ ماہ میں چون لوگ مارے گئے موبائل اور یہ چھینہ چھپٹی میں پچھلے سال آٹھ ماہ میں چودہ آزار موبائل فون سنیچ ہوئے دو آزار کے قریب گاڑیاں موٹسیکل سنیچ ہوئی ہیں ان سب کے لیے کیا ہم وہ آپ کھڑے تھے ان سب کے ایسے چو اس تھانے میں بند ہیں آج کیا بات کر رہے ہیں آج آپ کا پروبلم یہ ہے کہ اس شہر میں تھانے بکتے ہیں جس کی زیادہ آمدنی ہوتی وہاں ایسے چو پیسے دے کر اوپر انٹیئر منسٹری کو پیسے دے کر وہ آتا اس من پسند تھانے پہ اور پھر وہ جرائم پیشہ افراد سے ریکاوری کرتا جو پیسے اس نے خرچ کیے ہوتے اس شہر میں پچھلے چار سال سے سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگائے انہوں نے تیس عرب کا پروجیکٹ انہوں نے وہ دیا وہاں کاغذ پہ چل رہا ہے ہمیں کوئی واردات ہوتی آز پاس کے سپر سٹور سے بینک سے فوٹیجز لینی پڑتی آز پاس سڑکوں پر گھروں کے جو پرائیوٹ کیمراز ہوتے ان سے ہاتھ جوڑنے پڑتے کہ کوئی فوٹیج دے دو تاکہ شناخت ہو سکے اس کی اور پھر آپ کے اپنی پولس کے لوگ ملوث پائے جاتے وارداتوں میں کیونکہ یہاں پر میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں آئی جی ایکس آئی جی سندھ کے اپنی سٹیٹمنٹ ہے چھ ہزار غیر قانونی برتیاں کرائی ہے انہوں نے عدالت میں ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ دیئے بلکل میرے ساتھ احمد چنائی صاحب بھی موجود ہیں احمد صاحب آپ بھی ساری گفتگو سن رہے تھے سر تو مندخیل صاحب نے اس وقت کہہ سارا سر پولس اور رینجرز ان کی کارکردگی اس کو سوال یا نشان لگا دیا ہے سر سندھ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پولس نے کارکردگی نہیں دکھائی ہے رینجرز نے کارکردگی نہیں دکھائی سر اس بات کا آپ زیادہ اچھے جواب دے سکتے ہیں سر بہتر طریقے سے احمد رحیم بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں تاریخ مطین صاحب سے تازیت کروں گا اس حضرناک واقعے میں ان کے بھائی کو اچھی طرح جانتا تھا اور مجھے ذاتی طور پر بڑا افسوس ہے دوسرا میں لون آڈر کی سٹیویشن پر آنگا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی میں دو سٹریٹ ٹرائمز ہیں وہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے ہیں آج نہیں پچھلے کئی برسوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ دوہزار تیرہ میں جب آپریشن کا آغاز ہوا تو یہی سین حکومت تھی جس نے تمام ایجنسیز کے ساتھ کیلوبریٹ کر کے لائن آرڈر کو جو ہے کافی حد تک اپنی پروپ کیا جس میں اگوا براہ تاوان اور جو شدد پسندی تھی جو یہاں پہ شر پسندی تھی اس کو ختم کیا لیکن سٹریٹ ٹرائم جو ہے وہ بدستور اپنی جگہ پہ قائم رہے اس کے اپس ان ڈاؤنز آتے گئے کافی زیادہ ہوتے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہمیں بلیم گیم کے بجائے اس کے سلوشن کی طرف جانا چاہیے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں میں نے پہلے بھی چینلز پہ کہا ہے اور آج بھی یہ بابانگی دہل کہتا ہوں کہ اس وقت کام یہ ہے کہ حکومت سن جو ہے وہ تمام سٹیک ہلڈرز کو ساتھ بٹھائے جس میں پشنگرز پولیس دوسرے سیکیورٹی ادارے اس کے بعد ہماری بیوروکریسی ہماری پولیشری ہماری ایڈمیسٹریشن اور پھر سیبل سوسائیٹی یہ چھ ساتھ ایسے پلرز ہیں جن کو ساتھ بٹھا کر ہم اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں اور جو حل ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں ان حل پر جو ہے وہ ایک ڈیویٹ کرنے اور اس کو ایک موثر طریقے سے کراچی میں نافذ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تدبر سے کام لیں اور جو اس کے core issues ہیں law and order کے ہم یہاں سیاسی بات نہیں کرتے ہم مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کراچی کو digitalize کرنے کی بات کی تھی کراچی digitalize نہیں ہو پایا جو ہمارے ڈھائی تی نظار کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے صرف recording کے کام آتے ہیں اس کی online monitoring اگر ہو بھی رہی ہوتی ہے تو اس کے backup units موجود نہیں ہوتے میں نے کئی دفعہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جب تک backup units نہیں ہوں گے اگر crime ہو رہا ہے تو ہم پورے کراچی کو digitalize بھی کر لے لیکن اس کی backup units نہیں تو ضرور ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو روپنے کے لیے on the spot کوئی کام نہیں ہو سکے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ روپنے کے لیے on the spot کا کام ہو اور جب کرمنل کو یہ ڈر ہوگا کہ میں یہ وحدات کرتے ہیں مجھے کیمرے کے آنکھ دیکھ رہی ہے backup units آ جائے گا مجھے گرفتار کر لیں گے مجھے مار دیں گے تو پھر وہ کبھی یہ crime کرنے کی جرت نہیں کرے گا دوسرا ایک سب سے بڑا issue جو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں cplc نے neighborhood care programs بنائے تھے جو کراچی کے 17 علاوہ میں تھے اور جہاں جہاں یہ program آج بھی اگر نافذل عمل ہے تو وہاں street crime اور دوسرے crime کا جو ratio ہے کوئی 0% ہے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ کہ میرا personal experience ہے اور یہ امینے حضاد صاحب بیٹھے ہیں اگر یہ چینجن علاوہوں میں ہمارے cplc neighborhood care program لگے ہوئے ہیں وہاں crime rate 0 ہے میرا سوال صاحب جہی ہے کہ 2015 میں میں نے cplc تھوڑا تھا اور اس کے بعد آج 7 سال ہو گئے 7 سالوں میں کتنے نئے جو ہے وہ neighborhood care program بنے اور اگر پرانی چل رہا ہے کیا وہ محسط طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں یہ cplc neighborhood program کے concept کیا ہے کہ اس میں citizens اور police مل کر جو ہے وہ علاقے کی law and order کے حکمت عملی بناتے ہیں اور پھر ان کی زمداری ہوتی ہے کہ جہاں police کو وہ وسائل بھی دیتے ہیں اور police ان کی حفاظت کرتی ہے اور monitoring بھی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ model ہے کہ جو تمام تحزید چہروں میں موجود ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے تو یہ چند ایسے بلکل صحیح سر یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی مسئلہ ہے سر وہ میں نے اس پر آپ سے ضروری بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا زبیر انجم صاحب سے چاہ رہے ہیں ان کا comment بھی شامل ہو جائے زبیر صاحب ہم تھے ہیں تمام stakeholders کراچی کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اثر متین کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل ہم بات کر رہے ہیں اور پچھلے سات دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں پوری صحافی برادری روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ایک مقام پر پہنچی بھی ہوتی ہے وہاں پر سیاسی لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ہم اثر متین کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ہر کیس کی طرح اس کیس پر بھی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے میڈیا کی ہائپ کم ہو اور پھر اس فائل کو بھی کلوز کر دیا جائے بنیادی دن کی ذمہ داری ہے ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کراچی میں اسٹیٹ کرائم کی صورتحال ہے وہ صرف اثر متین کے قتل سے ہی لوگوں کے سامنے آئی ہو کراچی میں تو اسٹیٹ کرمینلز بلکل بے قابوے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اسٹیٹ کرمینلز کے کانٹیس کے اندر کہ یہ تو ثقوتیں کراچی ہو چکے ہیں دو مہینوں میں کراچی ہیس فالنٹو اسٹیٹ کرمینلز اس میں تو کوئی وہ گنجائش بچی نہیں ہے باقی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے یعنی کہ احساس زیاں بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو اس کے ذمہ دار ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں یہاں پر کوئی جو اس قتل کے جو ذمہ دار لوگیں بنیادی ان میں سے کسی تک نہیں پہنچ سکی ہے اس کی کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے اور پریشر کم کرنے کے لیے جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ دباؤ کو ٹالنے کے لیے کچھ غیر متعلق افراد کے گرفتاری کی خبریں ذرائع سے چلوائی جاری ہیں ابھی تک کوئی سولیڈ پیشرفت اس کے اندر نہیں ہوئی ہے اور جو پولیس ہے پولیس ہماری ماشاءاللہ سے بہت مصروف ہے اس کے پاس کام بہت زیادہ ہیں اسے پتھارے لگانے ہیں اسے فروٹ کے ٹھیلے لگوانے ہیں پھر ان سے بیٹ جمع کرنی ہے آپ کے کسی کی گلی کے اندر کوئی مکان بن رہا ہو فوراں کوئی بجری نظر آئے گی اس کو پہنچ کے وہاں سے پیسے لینے اس کو ہوتلوں سے چائے پانی جمع کرنا ہے تو جن کی ذمہ داری ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے باقی سٹیک ہالڈرز ہم بیٹھے ہیں اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب جب پولیس ہے ہلکاروں سے بات ہوئی ہے پولیس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ ایک تو یہ درجیاں اڑائی ہوئی ہیں سسٹم کے اندر وہ پھر پولیس کے سسٹم کو بہتر نہیں کیا گیا دوسرا یہ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے ہلکاروں کی طرف سے کہ جو سپیشل فورسز بڑی ہوئی ہیں جو وزیر آلہ صاحب کے پاس دیگر لوگوں کے پاس ان کو سیکیورٹی دیتی ہیں ان کے تو مراد ان کی سیلوریز بہت اچھی ہیں بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹیز کے ساتھ ان کو کھانے پینے کو بھی مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو بیچارے وہ پولیس اہلکار جو عوام کے حفاظت کے لیے ہیں ان کا بہت برا حال ہے ان کی سیلوریز بھی بہت زیادہ کام ہے ان کو کوئی مراد بھی نہیں ملتی تو پھر وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اسی قسم کی حرکتوں میں involve ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس پر میں نے بات کر لی ہے احمد چنائی صاحب آپ سے میں اس کا جواب لوں گی لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں اثر مطین کو یاد کر رہے ہیں ان کے لیے انصاف کی بات کر رہے ہیں اور یہ صرف اثر مطین کا انصاف نہیں ہے یہ کراچی والوں کا انصاف ہے کراچی کا ہر شہری جو اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں باہر نکلیں ہم لٹ نہ جائیں اس ہر شہری کے انصاف کی آج ہم بات کر رہے ہیں تارک مطین صاحب ابھی بریک سے پہلے مندخیل صاحب سے جب بات کر رہے تھے وہ یہاں پر سندھ حکومت کے ریپیزنٹیو ہیں اسی حوالے سے ان کا جواب میں لے رہی تھی تو آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے سندھ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر مسئلہ ہے تو رینجرز کا مسئلہ ہے تو پولس کا ان کی وجہ سے شہر کی حالت بگرد ہوئے ہیں میں مندخیل صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں سندھ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ میرا ہے آپ کا ہے میں آپ کیمرمن ہمارے دوست اس شہر کی باسی ہم مجرم ہیں ہم کیوں ہیں اس شہر میں ہمارے ہاتھ میں موبائل کیوں ہیں ہمارے ہاتھ میں والٹ کیوں ہیں ہم ایٹی ایم کیوں جاتے ہیں ہم گھر سے کیوں نکلتے ہیں ہم نے بائیکس کیوں لی ہوئی ہیں ہم نے گاڑیاں کیوں لی ہیں ہم زندہ کیوں ہیں اس شہر میں ہم مجرم ہیں ہم اس شہر میں رہتے کیوں ہیں ٹیکس کیوں دیتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں دفتر جاتے ہیں اسپتال جاتے ہیں سکول اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں ہم اس شہر میں رہ کیوں نہیں ہم مجرم ہیں یہ مجرم تھوڑی ہے مجرم کراچی کا ایک عام شہری ہے حکومت سندھ کا جرم نہیں ہے کسی کا جرم نہیں ہے یہ واقعہ میرے بھائی کے ساتھ جو ہوا یہ تھوڑی ہے گیارہ ہزار وارداتیں پندرہ دن میں ڈیوائیڈ کریں پینتالیس دن سے ڈھائی واردات تھانوں کی تعداد نکالیں اور کراچی کی ڈسکیس کے حساب سے چھبیس اٹھارہ اٹھارہ نو تیس اس پہ ڈیوائیڈ کریں اس کو ڈھائی واردات فی تھانا مہینے کی پیچھتر وارداتیں ایک تھانے کی حساب سے ایک کا حساب آتا ہے دو کا حساب آتا کچھ حساب آئے کوئی جواب آئے کہیں انصاف ہو نہیں ہوتا تو مجرم میں ہوں مجرم آپ ہے مجرم حکومت ہے سندھ نہیں ہے ہم ہیں ہم پٹھے ہیں میں پوری بات نہیں کر رہا جو ہم اس شہر میں رہتے ہیں ہم پاگل ہیں ہمارے دبان خراب ہے ہم اس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں ہم موبائل بھی رکھتے ہیں گاڑی بھی رکھتے ہیں والیڈ بھی رکھتے ہیں پیسے بھی رکھتے ہیں ہم ہیں مجرم یہ لوگ مجرم نہیں ہیں اس میں کرن میں بچارس کروں ایک تو میرے خالے کہ مندو خیل صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت پیٹھے ہوئے نمک پاشی کا کام نہیں کرنا چاہیے اس وقت یہ بہت سینسیٹیو ویشو ہے پورا شہر انسیکیور ہے بچہ بڑا نوجوان اثر مطین بھائی کا قتل تو ہائلائٹ ہو گیا باقی جو سترہ قتل دو مہینوں کے اندر ہوئے ہیں جس میں چوکیدار مرے ہیں جس میں حافظ قرآن مرے ہیں جس کے اندر دولہ مرا ہے یعنی شاروک کا واقعہ اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں اور ان میں مرنے والوں میں سے اٹھارہ افراد میں سے جو ہے وہ کوئی تیرہ چودہ افراد وہ ہیں جن کی عمر نوجوانی میں ہیں وہ گھر کے کفیل اور سپوت تھے آج یہ سوال حکومتی کے سر کے اوپر موجود ہے نا جب آپ قاتلوں کی گرفتاری نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر آلہ صرف وزیر آلہ نہیں ہے بلکہ وہ پچھلے نو سالوں سے ہوم منسٹر بھی ہیں اس سن کے اور اس وقت صورتحال پولیس کی ہے کہ تین تالیس ہزار اگر شہر کے اندر پولیس کی نفری ہے تو اس میں سے گیارہ ہزار تو سیکیورٹی بھی لگائی ہوئی ہیں انہوں نے جو پروٹوکول مینج کرتی ہے جو وزراء کے ساتھ گھومتی ہے جو ایم پی ایس کے ساتھ گھومتی ہے ان کا حال جتنا بتر ہے تو وہ اپنے حال کو بہال کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عوام کو لوٹ مار کر کے ہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں باقی سارے کام اپنے ذمہیں لے لی ہیں عالمگیر پیز آپ کا ٹیک سر دیکھیں ایک چیز یہ کہ پولیس کو ایکوپٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو پروفیشنل بنانے کی ضرورت ہے یہاں پہ پولیس کا یہ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف یہ نوکر یہ وی آئی پیز کے بچوں کو سکول چھوڑ کے آنا جانا ان کا باورچی خانہ سنبھالنا ان کے نوکر چاکر بنے ہوئے یا جو وی آئی پی پروٹوکالز کا حصہ بنے ہوئے اصل کام بھول گئے ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کو مضبوط نہیں کیا ان کو ایکوپٹ نہیں کیا فورنزک لیبز موجود نہیں ہے یہاں پہ ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیا جاتا پھر دوسری طرف آپ کا اگر کچھ چھین جاتا آپ تھانے جاتے ریپورٹ کرانے آپ کو چور سے زیادہ پولیس سے ڈر لگتا جو ان کا رویہ اور سلوک برتاؤ ہوتا خواتین تو جا نہیں سکتی کسی تھانے میں تو وہ الٹا بتمیزی کی جاتی ایک شہری آج خود کو تھانے میں غیر محفوظ سمجھتا تو وہ تو دور کی بات ہے کہ لوگ پکڑے جائیں میں نے جیسے کہا نا سی سی ٹی وی موجود نہیں ہے کیونکہ شہر میں کوئی سیف سٹی پروجیک نام کی چیز ہی نہیں ہے جو پچھلے چار پانچ سال سے کاغذ پر چلی آ رہی ہے کمیونٹی پولیسنگ کا ہم صرف نام سنتے کراچی میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے ایک ایسے چھو میرے حلکے میں میرے حلکے کے تھانوں میں ایسے چھو دو ہفتے سے زیادہ ٹکتا نہیں ہے ایسے چھو کو کم سے کم ایک سال یا دو سال اپنے تھانے پر قائم رہنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں میں انگیج کر سکے لیکن سب سے پہلے ایسے چھو موطل ہوتا ہے جہاں کوئی واردات ہوگی سب سے پہلے ایسے چھو موطل ہو جائے گا پھر کوئی والی وارث شہر کا نہیں رہتا مندوخیل صاحب سر کوئی ایسی بات ہمیں کہہ دیں کہ کب تک یہ قاتل مل جائیں گے آٹھ دن ہو گئے ہیں سر آج دیکھے کہ کرن اگر کوئی قاتل مجھستان سے پکڑا گیا ہے جو یہ تو نیمان اگرامی بتا رہے ہیں کہ وہ تسلیقی لیے اگر پولیس نے کوئی گریبتاری کی ہے جو کہ یقیناً کی ہے برچستان سے میں آپ کو بتاتا ہوں خوزدار شہر سے گریبتاری ہوئی ہے اور آل ایڈی وہ سنٹیشٹ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب وہ ساری باتیں مجھ سے نہ پوچھیں جو مجھے پتا ہے یقیناً تاریخ بائی گو پتا ہے اور آپ سب کوئی پتا ہے کہ اس آلے سے گریبتاری ہوئی ہے اور ایسے موقع پہ وہ ساری چیزیں ڈسکلوز کرنا مزید جو قاتل ہے یا جو مزید دیشگرد ہے جو اس کی مولت میں تھے وہ بچ جائیں گی اس وجہ سے ایک چیز ہے دوسری بات یہ میں اس چیز کو جسٹیفکیشن کے طور پر نہیں بل رہا ہوں کہ آپ پچھلے دنوں میں لاور کی ریپورٹ کی سامنے آگئی ہے سر قاتل وہی ہے جو خوزدار سے گریفتار کیے گئے ہیں جو پچھلے دو دن سے دیکھ رہے ہیں میں سب وہ میمان گرامی سے ایک درخواست کروں گا اور مجھے بہت ساری جانتی بھی میں ایک سماجی کا کرکن ہوں بلکل 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 کلوزنگ کے جانے مجھے جانے ہیں سر بے کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ وہاں سیپیل سی بھی برابر کی کام کر رہے ہیں اور رینجرز بھی کر رہے ہیں سیپیل سی کے امرچنائی صاحب بیٹھے ہیں میں کھل فلچ اختیارات ہیں ان کے بعد جہاں مرجی چاپا مارے شاید یہ واقعہ نہ ہوتا اگر جہاں پر جیسے میں نے بات کہی کہ جب کوئی واردات ہوتی ہے وہاں پر فوراں موطل کر دیا جاتا ہے ایسے چوکو اگر اس کے خلاف کاروائی ہو تو شاید اس طرح کے واقعات نہ ہو کاروائی 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 سر اس کی ضرورت ہے بہت شکریہ تمام مہمانوں کا بھی ہے شکریہ آپ لوگ ساتھ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ آپ سے اتوار کوئی سپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نگے پا